السلام علیکم سٹورنٹس of class 7th how were you i hope you will be fine inshallah let's come to the studies سٹورنٹس as you know we were reading classic literature of مسلم world اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم literature ہے اس میں ہم نے خاص طور پہ بہت important جو پوٹری کے حوالے سے مسلمانوں کا کام تھا وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا اس کے بعد پوٹری کے علاوہ پروز رائٹنگ میں اور ہم ٹاپک پڑھے تھے فکشن افسانہ جو ہے افسانہ نگاری سٹوری رائٹنگ سٹوری رائٹنگ میں ہم ڈیفرنٹ اگزامپلز ہم نے دیکھی یہاں آپ کو بک میں دی گئی ہیں مختلف ایسی جو بہت پرانی ہیں بہت قدیم ہیں لیکن اتنی کلاسک ہیں اتنی میاری ہیں کہ آج بھی جو ہیں وہ پسند کی جاتی ہیں سو اس میں ہم نے ایک اگزامپل پڑھی تھی الف لیلہ کی جو آہ ہم تھاؤزنڈ اینڈ ون نائٹس کہلاتی ہیں ایک ہزار ایک راتیں آہ اور وہ مینز یہ کہ ایک ہزار ایک راتوں میں ایک ایک سٹوری سنائی گئی آہ وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی وہ بھی ایک سٹوری یہ ڈیٹیل بھی ایک سٹوری کی شکل میں ہی بیان کی گئی آہ ایک بادشاہ کو شہرزاد سناتی ہے تو وہ ہی الف لیلہ آہ جو ہیں کہانیاں کہلاتی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی ہے فکشن کے اندر فکشن میں ایک اور اگزامپل یہاں بیان کی گئی ہے گلستان گلستان میں آج ہم دیکھیں گے کہ گلستان کیا چیز ہے گلستان وہ اس لیٹن بائے سادی شیرازی 1184-1283 یہ سادی شیرازی جو ہیں ان کا لائف ٹائم ہے ڈیوریشن ہے اور کس میں ان پرشین فارسی زبان میں لکھی گئی یہ گلستان ہے سادی شیرازی نے لکھی ہے اس کی جو بہت انٹرسٹنگ اور خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بک میں جو کہانیاں لکھی گئی ہیں وہ پروز رائٹنگ ہے نصر نگاری ہے نصر میں ہے لیکن اس کا جو مورل ہے ان سٹوریز کی جو نتیجے ہیں جو مورل ہیں وہ پویٹری کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں انٹل ایراؤن نائنٹین ففٹی تھری اٹ واس توڑ ایزا پرائمر ٹو جنگ چلڈرن امانگ مینی مسلم کمیونٹیز تقریبا انیس سو تریپن تک یہ جو مسلمانوں کی کمیونٹیز ہیں مسلمانوں کے مختلف جماعتیں ہیں گروہ ہیں ان میں یہ والی بوک جو ہے سادی شرازی کی یہ ایک پرائمر کے طور پر پڑھائی جاتی رہی پرائمر کیا چیز ہوتی ہے پرائمر کہتے ہیں ابتدائی قائدے کو جیسے ہم قرآن اگر ہم پڑنا شروع کرتے ہیں کوئی بچہ تو وہ ابتدائی قائدہ پڑھتا ہے نورانی قائدہ پڑھتا ہے جس میں بیسکس بنیادی جو آہ الفاظ ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جب کسی بچے کی تعلیم شروع ہوتی تھی مدرسے کی تعلیم یا ویسے جو ابتدائی تعلیم ہیں اس میں پرائمر کے طور پر یہ کلستان جو ہے سادی شرازی کی یہ پڑھائی جاتی تھی ابتدائی تعلیم کے طور پر یہ ایک ہی کتاب تھی تیکسٹ کی لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی خوبصورت یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ ایک ہی وقت میں ناصف یہ لینگویج یعنی جیسے پرشین میں لکھی گئی ہے تو ناصف پرشین زبان کی تعلیم ملتی تھی بچوں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی طرح کے مزامین جو ہیں وہ بچوں کو اس ایک بک کے ذریعے پڑھائے جاتے تھے اس میں بھی ایک جو سٹوری ہے بادشاہ کی کہانی ایک ظالم بادشاہ کی کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اس میں وہ بادشاہ ایک جو ہے وہ آتا ہے سادی کے پاس آتا ہے اور سادی سے سادی شیرازی سے کہتا ہے کہ میں مجھے ایک بہت ہی طاقتور دشمن سے خوف ہے تو آپ برائے کرم اپنے ذماغ کو اپنی سوچ کو میرے ساتھ ملائیں اور میرے لئے دعا کریں تو یہ اس بادشاہ کی ڈائلوگ ہیں اور اس کے ریپلائے میں اس کے رسپونس میں سادی کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ایک پویٹری کی شکل میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے سادی سیٹ ٹو ہم تو اس بادشاہ کے جو بات ہے اس کی جواب میں سادی سے کہتے ہیں تمام انسان ایک ہی جسم کے ممبرز ہیں رکن ہیں ایک ہی روح سے ایک ہی اسنس سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں اگر ایک حصہ ایک رکن جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے ادھر میمبرز ان ایزی ویل ریمین تو باقی سارے جو ہیں وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے جس کو عام حالات میں ہم ایک مثال ایک جسم کی طرح بھی دیتے ہیں کہ جیسے جسم کے بہت سارے پارس ہوتے ہیں حصے ہیں جو ایک ہی باڈی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے کسی ایک فنگر میں کسی ایک جسم کے حصے میں ٹانگ میں پاؤں میں یا سر میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی زخم لگ جاتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا زخم ہونے کے باوجود پورے جسم میں تکلیف ہو جاتی ہے پورا جسم بے چین رہتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے تو وہی چیز جو ہے وہ میسج یہاں پویٹری کی شکل میں بیان کیا گیا سادی شیرازی کی طرف سے اگر آپ کو انسانوں کی تکلیف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے انسانوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے تو آپ احسان انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں تو میسج کیا دیا گیا جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا کہ بسیکلی یہ کروال کینگ کی کہانی تھی ایک ظالم بادشاہ جو ظلم کرتا تھا عوام پر ریایہ پر تو اس کی سٹوری گلستان میں بیان کی گئی بہت پیاری بہت خوبصورت سٹوری لکھی گئی ہے اور اس کا مورل اس کا جو ہے میسج بیسیکلی وہ اس طرح پویٹری کی شکل میں بیان کیا گیا اور وہ یہی کے بیسیک میسج کیا تھا کہ انسان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے انسان جو ہے انسانیت وہ سب سے بڑھ کر ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے انسانیت میں نہ کسی رنگ کا تعلق ہے نہ نسل کا تعلق ہے نہ قوم کا تعلق ہے انسان برابر ہیں تمام انسان اللہ نے پیدا کی ہیں معصوم ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے زیادتی کریں گے آپ کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو در حقیقت آپ پھر انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں اور اگر آپ ہمدردی سے محبت سے پیش آئیں گے عوام آپ سے محبت کرے گی لوگ آپ سے محبت کریں گے تو پھر آپ کو کسی کا خوف نہیں ہوگا کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا آپ سے محبت کریں گے تو یہ میسیج انہوں نے بیسیکلی جواب دیا اس کروالکنگ کو لیکن در حقیقت وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی یہ ایک بہت زبردست بہت خوبصورت میسیج ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سٹوری کتنا پہلے لکھی گئی لیکن در حقیقت یہ میسیج جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے تو آج بھی یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو مرکزی دفتر ہے نیو جورک میں وہاں کے جو ہال کے انٹرنس ہے انٹرنس گیٹ ہے اس کے اوپر یہ والی لائنز جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں بیسیکلی کس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز جو اقوام متحدہ ہے بیسیکلی وہ اسی لیے تنظیم بنائی گئی کہ تمام قوم قوموں کے لیے جو ہے وہ امن اور سکون کا باعث ہو ان کے مسائل حل کرے آپس میں قومیں لڑائی جھگڑے اگر کریں تو ان کے مسائل کو حل کریں تو بیسیکلی کیا شوکیا جائے کہ تمام انسانوں کے جو حقوق ہیں ہم کا خیال رکھا جائے اور انسان پر ظلم نہ ہو انسان چاہے کسی بھی ملک کا ہو ویسٹرن کنٹریز میں ہو ایسٹرن کنٹریز میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو تو یہ ہال آف انٹرنس پہ جو ہے ہال آف نیشنز ہے یونائٹڈ نیشن یون بیلڈنگ نیو جوک میں وہاں کے انٹرنس پہ بھی یہ لائنز لکھی گئی ہیں جو میسیج سادی نے اس سٹوری میں دیا تھا تو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بھی ایک اگزامپل ہے فکشن کی فکشن میں ایک اور بہت پیاری اگزامپل یہاں پہ بیان کی گئی ہے داستان امیر حمزہ اس میں بھی بہت خوبصورت سٹوریز ہیں ایڈونچرس سٹوریز اس میں داستان امیر حمزہ میں بیان کی گئی تھی یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکس ٹیسن میں پڑھیں گے گلستان سے ریلیٹڈ ایک ایڈیشنل قویسٹن میں آپ کو دے رہی ہوں ایکسرسائز میں نہیں ہے آپ یہاں لکھیں گے قویسٹن write a few lines about گلستان گلستان میں آپ d capital لکھیں گے جیسے یہاں لکھا ہے write a few lines about گلستان یا پھر آپ what do you know about گلستان یہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی قویسٹن آپ اس طرح لکھیں اور اس کے بعد آپ پہلی لائن سے گلستان was written by سادھی یہاں سٹارٹ کریں گے اور نیکسٹ پیج پر آپ یہاں پر same time یہاں تک آنسر لکھیں گے ایک چھوٹی سی definition ہے introduction ہے گلستان کے حوالے سے اس کو آپ ایک نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں write a short note on گلستان یا پھر آپ what do you know about گلستان یا write a few lines about گلستان آپ کوئی بھی آپ کوئیسٹن کی شکل میں لکھیں اور یاد کریں clear ہوگے دی یہ آپ کا homework ہے next topic انشاءاللہ next lesson میں start کریں گے till then اللہ حافظ